دیکھیں سوال سب سے بڑھاتے یہ ہے کہ یہ کرنا کیوں کر رہے ہیں ہم اپنی راج دھانی کی طرف جا رہے ہیں کسانوں کے ساتھ سرکار کے کیوئے بھائیدوں کو سرکار کو یاد دلانے کے لیے اور سرکار ہمارے سے گھولیوں کے ساتھ ہمارے لوگوں کا سوگت کرتی ہے لوگوں کے ساتھ نپتی ہے کس طریقے سے بیریکیٹنگ کی گئی اور اسی کے وجہ سے ہمارے ان یوماؤں کو شہادتیں دینی پڑی ہمارا نوجوان شہید ہوا اور اسی کی وجہ سے آج پورے دیش کے اندر ان کو لوگ یاد کر رہے ہیں ان کی یاد میں سباہیں کی جا رہی ہیں یاترائیں کی جا رہی ہیں اسی میں سے آج ایک یاترہ یہاں پہ ہو رہی ہے اور اس کا آج سمپن یہاں ہوا ہے کسان پنچہت یہاں آئی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں ہریانے کے اندر جیس طریقے کا محول بنا رکھا تھا سرکار نے وہ بیہ کا محول ہریانے کے لوگوں نے آج توڑا ہے اور بڑی سنگیہ میں یہاں پہ آئے ہیں اور یہ آنے والے دنوں میں یہی جو بھیڑ جٹ رہی ہے لوگوں کی یہ بہت بڑے اندولن کے روپ میں بدلے گی آپ نے دیکھنا اور اندولن سکسس ہوگا جو آج کا یہاں کا پروگرام ہے مجھے لگ رہا پوری طرح مطلب سکسس ہے دیکھئے سرکار گرفتاریاں کی جو بات آتی ہے یہ سرکار کا سپسٹ چیرہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پردھم مطری جی اگر باہر کسی بھی دیش کی اندر کہیں پہ بھی جا کر بولتے ہیں تو اس بات کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ورڈ کا سب سے بڑا لوگتانتر بھارت ہے اگر لوگتانتر یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی آواز بھی نہیں اٹھانی دی جائے گی لوگوں کو اپنے حقوں کے لیے بولنا بھی نہیں دیا جائے گا اگر ایسا ہے تو پھر تو لوگتانتر نہیں ہے پھر تو یہ ڈکٹرٹریشپ ہے تو اس طریقے سے لوگوں کو جیل میں بند کرنا آدھی نندنیا ہے اور میں نندنیا ہی نہیں کہوں گا سرکار کے اس بات سے سب بھی لینا چاہیے کہ کبھی بھی جیلوں میں بند کر کے لاتھیوں سے یا گولیوں سے اندولن دبتے نہیں اندولن جس بات کے لیے لڑھائی لڑ رہا ہے لوگ لڑتے ہیں اس کو پورا کرونا لوگوں کا لکشہ ہوتا ہے وہ کیے بغیر لوگ پیچھے نہیں اٹھیں گے پہلا ہمارا اتحاس ہے کالے پھانیا کی جیل جہلی ہیں ہم نے لیکن دکھت بات یہ ہے کہ اس سمیچ ایسا ہوا کرتا تھا انگریزوں کے ساتھ لوگ لڑے لیکن جو اپرات کیا جاتا تھا وہ ہی اس کے اوپر دارائیں لگائی جاتی تھیں آج یہ تو اپنی منمرجی کی دارائیں لوگوں کا کریکٹر کا ہن کرنا چرکٹر ہن کرنا ایسی ہیں دارائیں لگائی جاتی ہیں تو یہ مجھے لگ رہا ہے دیش کے لیے پورا شرم کی بات ہے آج منڈی کے اندر جو سرکار ہرینا سرکار نے تصدد کیا جس کے اندر ہمارے اندولن کے اندر بائی ورسے سبکرن کو سہید کیا گیا ہے اس کا سرطہ آجلی سماغم آج یہاں پر منائے جا رہا ہے ان کو سرطہ کے فولپینٹ کیے جائیں گے پورا علاقہ پورے علاقے کے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں سرکار نے ہمارے جو حقوں کو حنن کیا ہے لوگ تنتر کا حنن کیا ہے وہ بڑا دینی ہے آج ہم لوگوں سے کہیں گے سوال پوچھو اس سرکار سے ہمارے ستھیوں کا کیا قصور تھا جو ہمارے پر گوڑیاں چلائی ایسی ہماری کون سی مانگے تھی ہماری وہی مانگے ہیں جو دو ہزار چودہ میں دو ہزار اننی میں دو ہزار بیسی کی اندولن میں وہی ڈمانڈیں ہم ریپیٹ کر رہے تھے انہوں نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ پورے نا کرنے کے کارن کسانوں نے اندولن کیا اور ایوج میں گوڑیاں چلائی گی چار سوزے پر ساتھیوں کو جہاں گاہل کیا گیا ایک ساتھی کی گوڑی کر کر ہتیاں گئی گی اور بوری میں ڈال کر کسانوں کو کٹا گیا اور اس کو علاج کے لیے بھی ہائی کورٹ سے آرڈر لے کر آنا پڑا اسے پی جے ہی لے جانے کے لیے یہ سب جو لوگ تنتر کا ہنن ہوئا مانوازکار کا گڑا کٹا گیا ہے اس کا سرکار کو کھامیات جا بگتنا پڑے گا آج یہاں پر لوگ کٹھا ہو کر موقع کی سرکار سے موقع کی ستہ سے سوال پوچھیں گے کہ ہمارے ان ساتھیوں کا دوست کیا تھا جو آپ لوگوں نے ان کے پر گوڑیاں چلائی کس ادکار کس قانون کس سبدان کے مطابق یا انہوں نے ایسا کیا مانگا جو آپ لوگوں نے ان کی مانگے تو پوری نہیں کر سکے لیکن ان کے پر اتنا اتیاجار کیا ہے آج سب یہ یہاں پر کٹھا ہو کر اپنے اس سہید کو سرطہ کے سمن بینٹ کریں گے اور سرکار سے سوال کریں گے نہیں آج یہاں سے ہم نے کنا عورتہ کے وہاں گرتوارہ سری تننا جی کے وہاں پہنچیں گے اور وہاں پر اپنا سماپن کریں گے بھوڑا منڈی امبالا میں یہ بڑی جو ہماری مہا پنچائت شہید سبکرن جی کا شہیدی سماگم ہو رہا ہے جو سرکار یہ دعویٰ کرتی تھی پی اے اندولن اکیلا پنزاب کا اندولن ہے جو ہم نے پہلے ایک اور بھی شہیدی سماگم پیاؤ ماجرہ میں کیا یہ دوسرا بڑا ہمارا شہیدی سماگم ہے اور آج کا جو یہاں مہاں منڈی کا لوگوں کا جو جن سمو امڑا ہے یہ ان کے باب جود بھی پوری دیشت بھلائی گئی ہریانہ میں جس طرح سے ستر ہجار آرد سینک فورس لگائے گئے جس طرح نے پولیس نے کار بھائی کی پچھلے دنی نب دیپ وارٹر کینر والے کو گرفتار کیا گیا اتنی دیشت کے باب جود لوگ بڑی تعداد میں آئے ہیں اور سرکار کا یہ کیندر سرکار کا موڈی جی کا بھرم توڑ دیا لوگوں نے اکیلا پنزاب کا اندولن نہیں ہے یہ پورے دیش کا اندولن ہے اور یہ دیش کے کسان مزدور کے ہت میں لڑا جا رہا ہے اور یہ ہمارا لوگتانترک ادھکار ہے آج بھی ہماری مانگ سٹینڈ کرتی ہے پھر ہمیں دلی جا کے پیس بھولی ڈھنگ سے اندولن کرنے کا ادھکار دیا جائے جو ہمارا مولک کا ادھکار ہے تو دوسرا جو ہم نے مانگ رکھی ہے پھر ہمیں ایم ایس پی گرنٹی کانون بنا کے دیا جائے سبھی فصلوں کے دام تیہ کیے جائیں سی ٹو فپٹی کے انسار فصلوں کے دام دیے جائیں کسان مزدور کا کرج ختم کیا جائے لکھیم پور کھیری کا اور اب خناؤری گولی کانڈ کا ہمیں انساب ملنا چاہیے یہ مانگے ہماری بلکل واضب جائج ہیں سوائم پردھان منتری جی یہ باتیں دو ہزار چودہ سے پہلے کرتے رہے ہیں اور ان کا یہ وعدہ ہے سوائم کا پی ہم سی ٹو فپٹی کے انسار فصلوں کے دام کریں گے انہوں نے جب چودہ سے پہلے یہ کہا تھا بھی جب ہماری پہلی کیبنٹ میٹنگ ہوگی تو ہم کسان کا کرج ختم کر دیں تو یہ سب انہوں نے اعلان تھے جو پہلے انہوں نے کیے تو وہی مانگے ہیں ہماری اور آج ہریانہ کے لوگوں کا دھنیواد بھی کریں گے شروعات میں جس طرح سے امڑ کے آئے ہیں اتنے ڈر کے باب جد آئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے دیکھیں پورے دیش بھر میں ہم لوگ شہیدی سموک سماغم کروائیں گے کل شیاطرہ پورے دیش بھر میں چلے گی مہا پنچائتے یہ سب ہوگا اور آگے آنے والے جو اگلی رن نیتی ہوگی مورچہ اسی طرح چلتے رہے گا جب تک سرکار ہماری مانگے نہیں مانتی اور پہلی دفعہ ہوگا یہ بھی رن نیتی کا ایک حصہ ہے بھی دیش میں نیا پردھان منتری چنا جائے گا نئی سرکار آئے گی ہم کسان مزدور کا جنڈا تہہ کروائیں گے چاہے بھی پکش والے ہوں چاہے سرکار والے ہوں سب کو ہمارے بارے میں بولنا پڑ رہا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت بڑی پرابتی ہے اس بار جو بھاچپا گھٹ جوڑ کا گاؤں میں ہم کہیں گے سب ہی کٹھی ہوگے پیسپولی جو بھی بھاچپا کے لیٹر ان کو سوال کیجئے ہمارے شہید سبکرن سنگھ کو کیوں شہید کیا گیا ہمارے راستے کیوں رکے گئے تو ان جو مانگو کے اوپر سوال جواب ہوں گے یہ اس کے رن نیتی آنے والے سمیو آپ کو بتائیں آپ کے سامنے آ جائے گا ہماری اور سے آج سرکار کھولیں ہم تو کہتے آج رہت کھول یہ سرکار نرنے لگے کب تک سرکار بیٹھائے گی بیٹھائے گی